ہیلو اینڈ پا خیر آگنی ٹو آل آف یوں میں ہوں فقر عصف دہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویت فقر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کے آہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اکنامی کرائیسز ہیں آہ سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں آہ لیکن یہ آپس میں آہ یقیناً ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں آہ اگر ایک چیز خراب ہوتی تو اس کے اوپر دوسرے چیز کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اور دوسرے کا تیسرے کے اوپر ہوتا ہے اور پوری ایک چین بنتی ہے آہ جو کسی بھی آہ کنٹری کا ایک سسٹم آہ چلاتی ہے یا ایک پوری چین بن رہی ہوتی ہے جو آہ وہاں کا ایک نظام ہوتا ہے آہ منیجمنٹ سسٹم ہوتا ہے آہ اس وقت آہ ایک طرف تو آئی میپ کا مسئلہ ہے پھر ساتھ ساتھ آہ انٹرنل بہت سارے ایشیوز ہیں کی گر چیزیں باہر سے منگوانی ہے تو کیسے منگوانی ہے باہر کی گومنیز جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہیں وہ آج بھی لگتا ہے جیسے آہ ان کو کوئی چیز سے سروکار نہیں ہے وہ نان سیریس نظر آ رہے ہیں خیر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گا اور اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے آہ سینئر انیلسٹ ڈاکٹر بشارت حسن صاحب نے ڈاکٹر صاحب تینکیو بری مچ فور جوائننگ دا شو شکریہ دیگا آہ ڈاکٹر صاحب ایک تو توڑا سا یہ بتائیے گا کہ الزامات در الزامات ایک دوسرے کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی مجھے آہ زرداری صاحب سے وہ مجھے ماننا چاہتے تھے اور پتہ نہیں کسی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی آہ جو بین ارگنائزیشنز کے لوگ ہیں ان کو ہائر کیا تھا یہ کیا چل کیا رہا ہے جو اصل مدہ ہے جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں ساری چل رہی ہیں ایک نان نے صحیح کہا ہے نون سیریس ایڈی چھوڑ ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک قسم کا ایڈی چھوڑ ہے جو کہ ملک کی اکانومی کے تباہ کر رہا ہے یہ تمام سیاست دار ہے اس میں صاحب کا جو ابھی اس پیان کا اپنے حوالے آ دیا آپ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور یہ تیسری تیسرا جو ہے وہ انہوں نے شکرار دیا اس کو دیکھیں عجیب سی بات ہے عمران خان صاحب کو یہ کس طرح پتا چل جاتا ہے کہ کوئی ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے اور اس طرح کی الزامات وہ لگا رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف انہوں نے زرداری صاحب پر الزام نہیں لگایا ہے بلکہ اس میں آہ ان ڈیریکٹ لی بلکہ نام لیے بغیر انہوں نے ہمارے فوج کے ایک دارے کے ایک افسر کے اوپر الزام بھی لگایا ہے بلکل آہ بغیر کسی وجہ کے وہ جو ہے فوج کو گسیتنا چاہتے ہیں سیاست کے اندر آرائی انہوں نے اپنی ساری کی ساری جو سیاست ہے پچھلے آہ ڈیرڈ دو سال میں وہ آرمی کی قیادت کو جو ہے برا بھلا کہتے ہوئے اور آرمی کو زیادہ زیادہ لوگوں میں بلنام کرتے ہوئے اور ان کے خلاف لوگوں کو بھارتے ہوئے آہ سرف کی ہے اور کافی نقصان بھی پہنچا ہے سر اگر دیکھا جائے کافی نقصان ہوتا ہے ان کی اس انٹی آرمی آہ انٹی چیف آرمی سٹاف انٹی آئی ایس آئی مہم میں بلکہ آہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ کامیابی بھی ہوئی ہے اور بہت طرح لوگ جو ہیں کم سے کم جو ہے انٹرنیٹ کی حد تک جو ہے پڑ سائب کی حد تک وہ بہت برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں باجوا صاحب کو اور طرح طرح سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں یہاں تک کہ چھبیس نومبر کو یہ آ کر بیٹھ گئے تھے پچھلے سال راولپنڈی میں اور یہ انہوں نے پوری طرح انفلوینس کرنے کی کوشش کی اس ٹیسیئن کو جو کہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے ہونا تھا تو اور پھر جب ان کو ناکامی ہوئی پوری طرح اس میں اور یہ باپس کے لے گئے سر آرسائی چیف کے لیے انہوں نے کتنا مطلب ایک عجیب قسم کا تماشا جو بنایا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہی 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 سیشن میں جو یہ کہلاتا تھا نا کہ ایک پیش پر ہیں یہ اسی ان کی حرکت کے بار سے ہوا جب انہوں نے آہ 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 کے چیف کا جو نئے چیف کو لگا لگا جانا تھا اس کے اوپر اعتراض کیا اس ماملے کو ڈیلے کیا اس کے بعد سے پھر یہ بہت زیادہ خلاف ہو گئے آرہا ہے پچھلے آرمی چیف کے اب یہ ہے کہ جب ان کو ناکامی ہوئی اپنی مرضی کا آرمی چیف لوگ بنے میں حالانکہ یہاں آکر بیٹھ گئے تھے اب بہت زیادہ انہوں نے دباؤ ڈالا تھا تو اس کے بعد ان کی اب پوری خواہش یہ ہے کہ کس طریقے سے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کو اور نئی قیادت ہے جو آرمی کی ان کو گھسیٹا جائے سیاست کے اندر جبکہ اس میں ان کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے کہ جب سے نئے چیف آئے ہیں جو کہ پروفیشنل سولجر ہیں اور انہوں نے کوئی آج تک آنے کے بعد سیاسی بیان نہیں دیا ان کو کسی طریقے سے گھسیٹا جائے اور ان کو جو ہے سیاست میں لائے جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو آہ یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بغیر آرمی کی بیکنگ کے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے وہ اتنی زیادہ ہونے کے باوجود جو کہ انہوں نے اپنے پچھلے سال اپریل میں اترنے کے بعد سے حاصل کی ہے جو اس حکومت کو شہباز شریف کی حکومت کی ناکامی کے بعد جو کہ بہت پلی طرح ناکام ہویا کوئی دینے میں بلکہ عوام کو کی زندگی جیرن بنا دی ہے اس مہنگائی پیدا کرنے کی وجہ سے اس حکومت کے عوام بہت خلاف ہو گئے ہیں اور اس کا فائدہ ڈریکٹلی عمران خان صاحب ہو گیا ہے اور اس وقت پاپولیریٹی کے وہ جو ہے پیپ پر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب تک کہ آرمی کی بیساکی ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکی نہ ہو وہ اس جو آرمی نہیں آ سکتے آدھی ہو چکے ہیں نا ہر طریقے سے ان کو گسیڑنا چاہ رہے ہیں اور جب جس میں ان کو بری طرح ناکامی ہو رہی ہے تو جب وہ بالکل ناکام ہو گئے اور آرمی چیف نے جو نئے ہیں انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا ان کے حق میں یا ان کے خلاف تو تب بھی ایک آل انہوں نے نیاز شوشہ چھوڑا ہے اور اپنے قتل کی سازش میں پھر بلوز کرنے کی کوشش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور سر اٹیچوٹ ہو نہیں سکتا ایک چیز اور ہے سر کہ مطلب کہانی جب مارچ یا آپ اپریل میں ہم سنتے تھے تو امریکہ یعنی ریجیم چینج کی کہانی وہاں سے امریکہ سے واشنگٹن ڈی سی سے شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے وہ محسن نکوی تک پہنچ گئی محسن نکوی سے گزر کے اب وہ آسفل زرداری صاحب تک پہنچ گئی یعنی عجیب بات یہ ہے کہ آج مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی ہوئے پورے ونڈوز میں نا وہ سارے ڈیٹس کے ساتھ ان کی چار پانچ سٹیٹمنٹس لگا کے اور یہ ہر جگہ الگ الگ بات کر اور کچھ دنوں کے گیپ سے جو ہے وہ الگ الگ باتیں کر سر یہ جانبوچ کر کرتے ہیں یا یہ کوشش کرتے ہیں پہلے کیا پریشر ڈالا جائے گریبان پکڑ لیتے ہیں اگر گریبان اسے کام نہیں چلتا تو یہ پھر پاؤں پڑ جاتے کیا سین ہے ان کا مطلب ان کے دماغ تو چلتا ہے سار ان کا ایسا نہیں ہے کہ دماغ نہیں چلتا لیکن یہ کرنا کیا چاہتے ہیں کہ مطلب اپنے لئے کچھ بھی کر لو پہلے تو میں سمجھتا تھا فقر بھائی کہ یہ جو ہے ان کو اتنی اقل ہی نہیں ہے یہ ایک خلاڑی ہیں اور سیاست میں آگے ہیں جی اور یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں ہر روز نیا بیان دیتے ہیں امریکہ کو ملوث کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پورا زور لگایا اور یہ کہا کہ امریکہ نے یہ ریجیم چینج کی ہے پھر وہاں پہ انہوں نے ایک کوئی لابنگ فرم ہائر کی ہے امریکہ میں جب سے وہ فرم ہائر کی ہے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی اگر تمہیں جو ہے دوبارہ اتدار میں آنا ہے تو تمہیں ان کی ضرورت ہے امریکہ جب تک آشید بات نہیں دے گا تو تم اتدار میں نہیں آسکتے تم یہ کہنا بند کرو تو اس کے بعد سے انہوں نے اس چیز کو بالکل نکال دیا اب یہ امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے وہاں پر اپنی لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں اچھا ایک بات ہی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سوچنے میں غلط تھا کہ یہ اپنی بے وکوفی میں نادانی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکچولی جو اس وقت بہت بری طریقے سے ہماری جو اشرافیہ ہے ہمارے جو یہ تاجر ہیں جو بزنسمن ہیں جو انڈسلس ہیں جو بڑے زمیدار ہیں وہ جس طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں اور عوام کی گردنوں نے دبوچ لی ہے اور اس وقت جو ہے ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ پچھلے آٹھ مہینے میں میرا خیال ہے چار گنا پانچ گنا بڑھ چکی ہے روٹی تک جو ہے غریب نہیں کھا سکتا بلکہ تو جب اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اور سارے یہ چاروں ہاتھوں پیروں سے یہ تاجر لوٹ رہا ہے بزنسمن لوٹ رہا ہے انڈسلس لوٹ رہا ہے اور حکومت بالکل ان کو نہیں روک رہی ہے بل کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود تاجروں کی حکومت ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی بھی جو ہے وہ سبھ ایلیٹ کے سپورٹ کرتی ہے ان کو جو ہے فائدے پہنچاتی ہے انہوں نے امیر ایر کو امیر تر کیا اپنے چار سالہ اقتدار میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب کے جو مسائل ہیں جو middle class کے مسائل ہیں unemployment ہے مہنگائی ہے اور اور بہت سارے مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ روز نیا نیا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ افباروں میں پہ صرف یہی ڈسکس ہوتا رہا ہے نون ایشوز ہیں اور جو اصل ایشوز ہیں اس وقت ملک کی economy تباہ ہو رہی ہے جو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس پہ کبھی آپ نے امران خاندی کوئی سے کچھ سنا ہے کہ اس وقت تیس روپے کا نان مل رہا ہے اسلام آباد میں اور جو ہے پہلے کہتے ہیں روٹی کے اوپر پیاز رکھ کے کھا لیتے تھے کہتے ہیں اب دونوں پہنچ سے دور ہو گئی ہے پیاز تین سو روپے کیجی ہے اور روٹی جو آپ بتا رہے ہیں مطلب ایک سو پچاس اور ایک سو ساٹھ روپے کا پر کیجی آٹھا مل رہا ہے گیس مہنگی ہے تو تندور والے کا بھی میں کہتا ہوں کہ سوڑ نہیں ہے کہ وہ لازمی سی بات ہے اس نے بھی کسی مل سے وہ آٹھا لینا ہے پھر اس کے اوپر پکانے کا اور جو اس کے ایکسپنڈیچر آتا ہے تو وہ وہ چیز ہوگی صرف اس اقدار صاحب کی بیان پر مجھے کل بہت حیرت ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشیت اللہ کے ذمہ ہے کیوں ہم ہر چیز اللہ کے اوپر کیوں اگر اچھا کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں برا کرتے ہیں قدرت پر ڈالتے ہیں مطلب یہ کیا بات ہوئی پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے آپ آپ کا بلیو اور ساری چیز ہے لیکن اللہ نے تو آپ کا آپ کو دماغ دیا ہوا ہے آپ کو عقل دی بھی ہے آپ کو سر آنکے کان دیئے ہوئے ہیں ہاتھ پاؤں دیئے ہوئے ہیں اپنے کام کرنا ہے اگر آپ غلط کریں گے تو اس کا غلط ریزلٹ ہوگا اچھا کریں گے تو اچھا ریزلٹ ہوگا مطلب اس کا یہ کہ اس آگڈار صاحب نے بھی ہاتھ کڑے کر دی دیکھئے جی بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں ان لوگوں کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا لیکن اس آگڈار وہ اکیلا آدمی ہے جو کہ اس اشرافیہ کے ان بڑے بزنسمن یہ بڑے بینکرز یہ جو منی چینجرز ہیں اور یہ جو ڈالر کے ساتھ جنہوں نے کھلوار کیا ہے اور یہ ہمارا اور کر رہے ہیں بھی ان کے خلاف کھڑا رہا اکیلا اکیلا کھڑا ہوکے اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ اس کو بڑھنے سے روکا جائے ڈالر کو لیکن سارا پاکستان اس کے خلاف کر دیا گیا کیونکہ یہ تاجر جو ہے ہر ایک کو پیسے دیتے ہیں انہوں نے انکرز خریدے ہوئے ہیں انہوں نے تمام لوگ خریدے ہوئے ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس آگڈار کو بالکل بے بس کر کے آخر میں آئی ایم ایف کے ذریعے اس کے اوپر دباؤ ڈالا آپ کو پتا ہوگا کہ تریٹی پسٹ کو اس مہینے آئی ایم ایف کا وقت آنے کے لیے تیار ہو گیا ہے انہوں نے یہ شرط لگائی تھی پری ریکوزٹ یہ رکھا تھا کہ ہم اس وقت آئیں گے کہ آپ یہ اس کو ڈالر کو روپے کو فری چوٹ دیں گے نہ بھی گرنا چاہے اسے گرائیں اور اس کے بعد جو ہے ابھی بجلی کا جو ہے سات روپے یونٹ بڑھائیں اور اس طریقے سے اور بہت سارے انہوں نے شرائط رکھی تھی جو کہ منی بجٹ چھے سو عرب کا وہ لائیں تو یہ ساری شرائط جو ہے انہوں نے مانی ہے غریب اور کیا کرتے کیونکہ تری پوائنٹ سکس بلین کے ان کے سارے ریزروز رہ گئے تو اب یہ ان کو باننا پڑا بادلے ناخواستہ یہ ساکار صاحب کو اور اب جو ہے دیکھیں کہ دو دن کے تین دن کے اندر بتیس روپے جو ہے وہ گر گیا روپے دولر بڑا ہے اور روپے گیرا ہیں دو سکسٹی ایٹ تک کہتے ہیں ڈیپریشیٹ ہوا ہے لیکن سر یہ فیصلہ اگر ان کو پتا تھا کہ ہم نے کرنا ہے تو یہ دو مہینے سے سر لٹکا کیوں نے آج انہوں نے آئی ایم ایف کو باقاعدہ اوکے کر کے دیئے کہ چھے سو عرب روپے کہ ہم مزید ٹیکسس امپوسٹ کر رہے ہیں اس لوگوں ان لوگوں کے اوپر یہی عوام میں اور آپ ہی دیں گے اور کسی ہندوستان سے یا افغانستان سے آگے کسی نے نہیں دینے ہم نہیں دینے چھے اور now responsible لیکن سر پھر اتنا delay کیوں اگر آپ کو ڈر ہے سر تو ڈر ڈر کے اگر فیصلے کریں گے تو اس کا result تو یہ ہوگا مجھے تو اس اگڑار صاحب سے بڑی expectations تھی بٹ میں نے اس کا جب کام دیکھا اگر آپ ڈر کے کر رہے ہیں آج بھی آپ نے کر لیا آپ ہی نے یہ decision دیا نا یہ تو فخر یسپ زہی یا ڈاکٹر بچارت حسن صاحب نے نہیں لیا تو جب آج آپ نے لینا تھا تو تین دن پہلے یہ decision آپ کر دیتے نا آپ نے کرنا یہ آپ کے پاس ultimate option یہی ہے نہ سعودی اریوی آپ کو پیسے دے رہا نہ یو ای دے رہا نہ چائنا دے رہا نہ کوئی اور دنیا بلکہ آپ کے اپنے پیسے آپ کے پاکستان میں نہیں ہیں ان لوگوں کے پیسے سر billion of dollars پاکستان سے باہر ہے تو جب خود کا پیسے نہیں لے کے آئیں گے تو یہ کسی اور کو کیسے بتائیں گے کہ ڈنمار کے کسی بندے کو امریکہ کے یا پھر یورپ کے یا کسی اور کنٹری کے کیا پیسہ لاکر اور پاکستان میں انویسٹ کر دیکھئے بات یہ ہے کہ ساگ ڈار وہ واحد آدمی ایسے میں نے کہا جو کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کھڑا رہا یہ اس وقت جو شرارت ہوئی ہے یہ اتنا روپیہ گرایا گیا ہے اس میں بینک شامل ہیں آپ کے اس میں آپ کی یہ جو منی چینجرز ہیں یہ شامل ہیں آپ کا بہت سارا جو ہے ڈالر یہ افغانستان جا رہا ہے ان لوگوں نے چھپا لیے ہیں ڈالرز موجود ہیں انہوں نے گھروں میں رکھے گیا ہے وقائدہ فیل کیا گیا ہے لیکن پچھلے چالیس سال سے کم سے کم میری یاد داشت میں ہے جب سے یہ جنرل زیا نے لگایا تھا مسٹر نواز شریف کو ایس ایس فرنانس منسٹر نائنٹین ایٹی ون کی بات ہے جی اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی وزیر خزانہ آئے وزرائے خزانہ آئے جتنے بھی جو ہے نا آہ سٹیٹ بینک کے گورنرز آئے یہ وہ لوگ تھے جو کہ آہ صرف آئی ایم ایف کے جو ہے آہ وہ آہ کہنے پر چلتے تھے آہ ان کے جو ہے ان کی پولیسیز کو آگے لے جاتے تھے آہ وہی لوگ آتے گئے آتے گئے ایس ایف جنرل پرویز مشرف کا جو دور تھا نو سال کا اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کی بات نہیں مانی اور آہ جو ہے اس سے اس کو باہر کیا اس پروگرام سے باقی تو یہ لوگ آہ انہی کی بات مانتے ہیں انہی کے کہنے پر چلتے ہیں جس طریقے سے اب یہ جو پچھلا ہمارا مزیری افتزانہ لگایا یہ سٹیٹ بینک کا گورنر لگایا گیا تھا باقر یہ صاحب پہلے ایجپ میں رہ چکے ہیں رضا باقر بلکل اور وہاں ایجپ میں جنرے جس طرح سے آئی ایم ایف کی وہاں ایم ایف کی وہاں ایم ایف کی تھی اور اس کی ایکانومی کے بیڑا گرک کیا تھا عمران خان صاحب نے انہی کو بلا کر انہی کے ذریعے وہی کام کروایا سب سے پہلا کام یہ جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرو کرنسی جتنی آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں آپ کے کرزیں جو ہیں وہ اتنے ہی بڑھتے جل جاتے ہیں اور آپ کے ملک میں ہر چیز مہنگی ہوتی جلی جاتی ہے آپ کا انٹرسٹیٹ آپ کو بڑھانا پڑتا ہے جو اب ہمارے ملک میں سیونٹین پرسنٹ پر جا چکا ہے بلکل اور اس کی وجہ سے پھر بہگائی کا ایک توفان آتا ہے اس وقت میرے حالے تھرٹی پرسنٹ قریب ہے جو آفیشل یہ کہتے ہیں ویسے فورٹی فائی پرسنٹ سے بھی اوپر ہے جو بلکل اس وقت ہے صورتحال تو بری طرح سے تباہی کی جا رہی ہے آپ کی ایک آدمی کی عساق ڈار نے پوری کوشش کی کہ اس کو کنٹرول کر سکے لیکن وہ اکیلہ آدمی کھڑا تھا تمام جو آپ کے اشرافیہ ہے تمام آپ کے جو بزنس پین ہیں جو بیروکریٹس ہیں ایکسپورٹرز ہیں سپیشلی ایکسپورٹرز جو فینس کے بڑے حق میں ہیں کہ یہ روپین اگرائے جائے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس تو سر پچھلے کر ہم میں چلے دس یا بیس سالوں کی بات تو نہیں کرتا لیکن اگر لازت فائیوئرز یا سیونئیئرز کا ڈیٹا نکالا جائے تو ان لوگوں نے کیا کیا یہ مہنگی ایلنگی ہم لیتے ہیں ان کو سستا کر کے دیا جاتا ہے اسے ہمارے سرکولر ڈیٹس بڑھتے ہیں اور اس کا بوجھ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے اوپر پڑھتا ہے ٹھیک ہے ان کو ٹیکس میں ریویٹس دی جاتی ہے اس کا بوجھ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے اوپر پڑھتا ہے تو دی تینگ اس کہ اگر اس آگڈار صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں ہے سر میں مطلب دیز آر دی لیم ایکسکیوزز بائے اس آگڈار اگر یہ کہتا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آگڈار صاحب ایک بڑے مچور آدمی ہے خود چارٹرڈ آکاؤنٹ ہے کافی کافی دفعہ فائننس منسٹر رہ چکے ہیں تو اگر ان کو یہ سیچویشن تو پتہ دی یہ لابنگ تو پاکستان کی سر ہوتی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ توڑی ہو رہی ہے کہ اس آگڈار صاحب کہیں کہ جی میں تو مجھے تو ناکام کیا گیا ٹوزن ترٹین میں جس وقت یہ آئے تھے اس وقت ٹروریزم کی وجہ سے ہم کتنے سخت برے پسے ہوئے تھے لیکن کیا اس وقت لابنگ نہیں ہوتی تھی یا اس طرح اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی لیکن اس وقت سیچویشن کیوں کہ امریکہ ہمیں پیسے دے رہا تھا تو ہماری سیچویشن بہتر تھی اب اصل بات آئی ہے کہ امریکہ نے بھی ہاتھ کینچ لیا دوبائی سعودی اریبیا نے بھی ہاتھ کینچ لیا اپنے سر پہ پڑی ہے ہم اپنے گھر سے چیزیں کیوں نہیں کرتے سر ہم اپنے کاروبار اپنے گھر سے کیوں شروع نہیں کرتے ہم کیوں سوچتے ہیں کہ دوبائی میں کروں گا تو زیادہ پیسہ ملے گا بنگلدیش میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے تو یہ تو سارا اثر یہ جتنے بھی یہ لیٹ ہے جس میں ساگڈار صاحب خود بھی شامل ہے یہ تو ان کا کام ہے ان کا قصور ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ساگڈار جب یہ دوزار تیرہ میں آئی تھی انہوں نے اس وقت سے سو ایک سو چھے کے درمیان اس کو رکھا تھا روپے کو جی ڈالر کے مقابلے میں اور اس وقت بھی ایک دم ایک سو پندرہ کر دیا گیا تھا یہ اس کو واپس لائے تھے مجھے یاد ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب انٹریسٹ ریٹ جو ہے وہ ساڑھے پانچ پرسنٹ پہ رکھاتا لے آئے تھے اس کو تاکہ جو ہے انفلیشن زیادہ نہ پھیلے لیکن پھر یہ جب دوزار سترہ میں اس کو نواز شریف کو ہٹایا گیا اس کے بعد مفتا اسماعیل نے آتا ہی پہلا کام یہ کیا کہ ایک دم کرنسی گرائی اور بتا نہیں ایک سو ستائیس ایک سو تیس پر لے گیا پھر یہ عمران خان صاحب ہے تو انہوں نے بلکل وہ ہی جو آئے میں سیونی کے بندے بڑی طرح کرنسی کو گرایا جس سے کہ ملک میں مہنگائی کی آگ لگی کہ دیکھیں جب آپ کا ڈالر ڈائی سو روپی دو سو اب اس سے بسٹ کا ہو جائے گا اب ہر چیز پہ آج کی خبر ہے کہ اوگرا نے یہ ریکمینڈیشن دی ہے کہ ایٹی تھی روپیز بڑھا دیے جائیں پیٹرول کے اوپر اب یہ اس طرح تو تین سو سے سے بھی کراس کر جائے گا جی بلکل سوہ تین سو لٹر ہو جائے گا اس سے کس طریقے کی آگ لگے گی کیونکہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن ساری کراچی سے پورے ملک میں چیزیں آتی ہیں وہاں سے کس طریقے آگ لگے گی باقی جو ملک میں ایون کے سبزی یا ہر چیز کے لیے آپ کا ڈیزل پیٹرول چاہیے جب آپ اتنا مہنگا کریں گے سوہ تین سو تک اسے قیمت لے جائیں گے آگ لگے گی ہر چیز کے اوپر اس وقت مہنگائی کا ایک نیا توفان آئے گا جو کہ آلریڈی غریب تو بالکل پس چکا ہے میٹر کلاس تباہ ہو چکی ہے اس کو آپ مزید جو ہے گرا رہے ہیں ان کو ہوشی نہیں ہے یہ جو ہے کم صرف اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ساری اس وقت نہیں کھل رہی ہیں بالکل جو ہیں وہ کڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر پڑھ رہا ہے بھئی آپ کرو اس وقت آپ کی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی کمی ہوتی جا رہی ہے ڈائلیسس کے لیے جو آپ کو دعائیں چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ہیں اسپدالوں میں اور آپ کی جو اسنشل چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں کہتے ہیں پندرہ دن کا دالوں کا سٹاک رہ گیا ہے اسی طریقے سے پیٹرول کا اور ڈیزل کا یہ سٹاک کم سے کم رہتے جا رہے ہیں آپ کرو آپ جو ہے یہ کہو کہ صرف جو جتنا بھی جو دوائیں ہیں اور اس طریقے سے میڈیکل کی اور اپیپنٹ ہے وہ آنے دیا جائے گا اسنشل جو بہت زیادہ ایمپورٹس ہیں اور زیادہ کوئی دیفنس کی اس طرح کی ہے صرف وہ آنے دی جائیں گی باقی تمام ایمپورٹس آپ بند کر دو جب تک کہ آپ کے حالات بہتر نہیں ہوتے لیکن اس طریقے کی کوئی پالیسی جو ہے نہیں آتی ایکنومک ایمرجنسی لگاؤ ملک میں اور ہر طرح بند کرو یہاں سب کچھ پیدا ہوتا ہے ہر طرح کے کارخانہ موجود ہے یہ ایک ایک کنٹری بھی ہے ہر طرح کی چیز دالیں یہاں کیوں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں دن تم یہاں کیوں پیدا نہیں ہو سکتے کیوں آپ کوٹ کرتے ہو آپ کا انرجی کا ایمپورٹ بل ٹوئنٹی نائن بلین ڈالرز کا چلا گیا سال کا آپ یہاں کیوں نہیں آلٹرنیٹیو انرجی بجاتے آپ کیوں نہیں رنیوبل انرجی کو استعمال کرتے آپ کا یہاں پر سب کچھ ہے اس ملک کے اندر ہر چیز یہاں پر انڈیجینسلی پیدا ہو سکتی ہے آپ کیوں ایمپورٹ بجاتے اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے کیوں نہیں آپ جو ہے کوالیفائیڈ لوگوں کو باہر سے بلاتے پاکستانی ہر نیا کے ملک میں ہر اچھی سے اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے اور پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے آپ کیوں نہیں ان کو دعوت دیتے کہ پاکستان آئیں اور آ کر اس ملک کو جو ہے ترقی دیں لیکن کوئی ویجن ہی نہیں ہے یہ شباز شریف کو میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑا کام کرنے والا آدمی ہے پنجاب سپیٹ میں اس نے پنجاب میں بہت کام کیا تھا لیکن جب سے یہ آئے ہیں آٹھ دس مہینے ہوئے ہیں انہوں نے تو بالکل ہی کوئی کسی قسم نہیں کہ ملک کوئی سر آپ الٹرنیٹ انرجی کے خود بھی ایکسپورٹ ہے خود آپ انجینئر ہے وائے پروفیشن اور آپ بات کریں سر اس وقت سولر پینلز کی جو سیچویشن ہے میرے گھر کا جو سولر سسٹم ہے میرے گاؤں میں میں تین میں وہ اب ختم ہو گیا اس کی وہ تکنالوجی کافی پرانی ہو گئی ہے تو وہ کمپنی والوں نے مجھے کہا کہ آپ نیا انسٹال کر دیں بلیم می کہ اب اس سسٹم کے لیے کیا میں کر رہا ہوں علاقے گھر چلانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی بڑی کوئی انڈرسٹی نہیں ہے کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں ہے سولر پینلز نہیں آ رہے ہیں شارٹیج ہے آویلیبلیٹی نہیں ہے جو اچھی کوالیٹی کے پینلز آ رہے تھے وہ نہیں آ رہے تو سر ہم کر کیا رہے ہیں لیکن ہم لگجری گاڑیاں امپورٹ دبا دب کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امپورٹڈ جو وہ لگجریس آئیٹمز ہیں جس کے بغیر ہم گزارہ کر سکتے ہیں وہ آج بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں میڈیسنز نہیں کر رہے اور جو ایک عام آدمی کی ضرورت کی چیز ہے جس میں سولر پینلز بھی شامل ہے میرے خیال میں میں اور آپ بھی جاتے رہتے ہیں بلوچستان ہو خیبر پختنخواہ ہو افغانستان ہو آہ کسی بھی علاقے میں چلے جائے یقین کرے ٹینٹ لگا ہوگا لیکن اس کے سامنے ایک سولر پینل انہوں نے یوں کر کے لگایا ہو مدب اتنی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم شاید کرنا نہیں چاہتے باقی چیزوں کے اوپر ہم کریں گا ہم یہ کر لیں اور کہو گھروں کو کہ بھئی آپ جو جو سولرائز کرے گا اس کو فیفٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ حکومت دے گی جس طرح امریکہ میں اس وقت چل رہا ہے ابھی انہوں نے اس ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں امریکہ نے لانچ کیا یہ سسٹم باقاعدہ پچیس سو ڈالر وہ کہہ رہے کہ ہم اس گھر کو دیں گے جو سولر آہ سسٹم اپنے گھر آہ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرے گا ہم اس طرح کی چیز کیوں نہیں کرتے ہم وہ مزید زختی کر رہے کہ لوگ جو ہیں ڈسکرچ کر رہے اور یہی لوڈ شیڈنگ اور یہی باقواس اس سرے کی چیزوں پہ رہے تو سر یہ کرے گا دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا اس وقت ملک میں صرف آٹھ ہزار میگا وارٹس کی ریکوائرمنٹ ہے ہاں جی وہ سردیاں ہیں ائر کنڈیشنرز ہی چل رہے ہیں گرمیوں میں یہ ستائیہ ہزار میگا وارٹس تک چلی جب آٹھ ہزار میگا وارٹس کی جس وقت ریکوائرمنٹ ہے اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اسلام آباد جیسے شہر میں اب آپ امیجن کریں کہ اتنی سردی میں جب یہ اتنی ہو رہی ہے تو جب یہ ڈیمانڈ بڑھے گی ستائیہ ہزار میگا وارٹس تک جائے گی اس وقت ہی کیا کریں گے ان کے پاس نہ اینڈی خریدنے کے لیے پیسہ ہے نہ ایمپورٹ کولا خریدنے کے لیے پیسہ ہے نہ فرنسوائل خریدنے کے لیے پیسہ ہے تو یہ کریں گے کیا یہ تو سارا ملک اندھیرے میں چلا جائے گا کوئی انہوں نے جو ہے اس کی منصوبہ بندی نہیں کی کوئی اس کی جو ہے تیاری نہیں کی اور یہ لکلت پولیسی تھی کہ الین جی پر لے جائیں جنریشن آپ امپورٹڈ فوسیل فیول پر لے جائیں اپنے جنریشن امپورٹڈ کوئلے پر لے جائیں اور امپورٹڈ کوئلے کا پلانٹ کدھر لگائیں پنجاب میں لگائیں لا کر بجائے اس کے اب وہ جو ہے ڈیزل والے ٹرکس پہ وہ کوئلہ بھر کے کرچی سے اور وہ جو ہے پنجاب میں آتا ہے وہ ہزار میل سائے وال کے پاس کر کے کتنا بڑا نقصان دیا گیا ہے یہ ملک کو اور قوم کو اور یہ جو پلاننگ کمیشن میں انرجی کا ونگ ہے کیا کر رہے تھے وہ لوگ سوئے ہوئے تھے جب انہوں نے اس کی اجازت دی یہ جو چیئرمن پلاننگ کمیشن ہے ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن ہے وہ اس نے کون سے پی سی کس طرح اجروح کیے کہ اس طریقے سے اجازت دی کہ کوئلے کے پلانٹ ہے امپورٹڈ کوئلے کو پنجاب میں لگائیں جائے ہیں ڈیزل کے ٹرکوں پہ وہ جو ہے پنجاب میں آئے بے شک وہ نیپرا نے کیوں اجازت دی وہ جو اینٹی ڈی سی نے کیوں اجازت دی اچھا اس کے بعد اس وقت بیالے سزار میگا وارٹس کی آپ کی جو ہے نا پاور پلانٹس لگ گئے ہیں سردیوں میں آٹھ ہزار صحیح ہوتی ہے گرمیوں میں ستائے ہزار آپ نے بیالے سا کے لگا دیئے ہیں اور تیس ہزار میگا وارٹس کے پائپ لائن میں بہتر ہزار میگا وارٹ ہو جائیں گے کچھ دنوں میں آپ کی ریکوائیمنٹ اتنی ہی رہے گی کیونکہ آپ کی انڈسٹری تو لگ نہیں رہی تو یہ کس نے پلان کرنا تھا یہ انرجی ڈپارٹمنٹ بند ہو رہی ہے اس نے پلان کرنا تھا یہ انٹی ڈی سی نے کرنا تھا یہ نیپرا نے کرنا تھا کہ اتنے لگنے چاہیے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے جب آٹھ ہزار میکا وارٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی بیالے ساہر میگا وارٹ کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں کپیسٹی آپ کی تو آپ کپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں جس سے آپ کا سرکولر ڈیٹ اس وقت ٹو پوائنٹ سکس ٹریلین سے بڑھ چکا ہے اور گیس کا سرکولر ڈیٹ ون پوائنٹ سکس ٹریلین ہو چکا ہے تو یہ سارا کا سارا مل کے آپ کے بینک آپ کے ملک کو بینکرافٹ کر رہا ہے دیوالیا کر رہا ہے اور ان سب کو معلوم ہے انہوں نے جانتے بوچھتے یہ کام کیا ہے اور اس طریقے سے ایمپورٹڈ فوسل کیول پر پاکستان کو جو ہے ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے جبکہ یہاں پر قسم کا دیکھیں ہائیڈل پاور پلانٹس پہ کام نے کیا گیا نیوکلیر پاور پلانٹس پہ نہیں کیا ساری جو دنیا ہے جو ڈیولپٹ ورلڈ ہے وہ نیوکلیر پاور پلانٹ پہ وہ انہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے کوئلے پہ ترقی کی ہے لیکن کوئلے کا یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں تھر میں ہمارے اتنے بڑے جو ہیں زخائر ہیں دنیا کے کہتا ہوں سب سے بڑے ہوں گے وہاں پہ اس کو آپ جلدی ترقی دیں آپ نیوکلیر پہ جائیں آپ ہائیڈل کو ترقی دیں اتنے آپ کے آپ کے ملک میں کیا نہیں ہے ہر چیز یہاں موجود ہے ہر قسم کی پیداوار یہاں ہو سکتی ہے ذرہی ہر قسم کی آلٹرنیٹیو انرجی پیدا ہو سکتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کا اس طریقے سے بیڑا کرک کیا جائے یہ بیڑا کرک صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ نہ اہل سیاستدان نہ اہل یہ صرف اپنا ذاتی مفاد چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ملک کو اور یہاں کے غریبوں کو یہاں کی میڈل کلاس کو تباہ و برباد کر دیا بلکل سر آپ کی بات بلکل صحیح ہے افسوس کے ساتھ کہ یہاں پہ وہ کیا جاتا ہے جو کچھ شاید ٹو پرسنٹ یا ٹری پرسنٹ کو جن کا فائدہ پہنچتا ہے وہ کام کبھی نہیں ہوتا کہ جس کا فائدہ نائنٹی فائی پرسنٹ کو ہو اور اس کی وجہ سے آج ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں آہ انڈیا نے ہائیڈل پہ کام کیا سولر پہ دس ہزار میگا وارٹ کا راجستان میں لگا رہے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنگلہ دیش نے کیا ایون افغانستان نے کچھ کیا نیپال بھوٹان نے کیا اگر نہیں کیا تو وہ پاکستان نے نہیں کیا تینکیو ورمچ سر فور یور ٹائم آپ نے شو جان کیا ان تینکیو ورمچ ویورس فور واشنگ دی بیٹر تفخر اس سے کسی اوڈی بیٹر میں آپ سے پر میں نہیں گئے تب تکیلے شکریہ